بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی نیو ٹیٹوریل میں آپ سب کا ویلکم کرتا ہوں پچھلے ٹیٹوریل میں ہم نے دیکھا تھا کہ آپ فائیور سے اگر آپ ایسے نکلوانا چاہتے ہیں تو آپ کو پی اونیور اکاؤنٹ کی ضرورت پڑے گی تو آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ آپ پی اونیور کا اکاؤنٹ کیسے کریٹ کر سکتے ہیں آپ فائیور کے ساتھ اس کو اٹیج کیسے کریں گے وہ سارا ہم کمپلیٹ میں اس کو آپ کو پریکٹیکل اکاؤنٹ کیریئٹ کرنے کا دکھاؤں گا پریکٹیکل ایک اکاؤنٹ کیریئٹ کر کے دکھاؤں گا تو ویڈیو کو ساتھ بنے رہیے گا تو ویڈیو کو لازمی دیکھئے گا اگر آپ اون لائن ارننگ کر رہے ہیں تو آپ کو پیسے نکلوانے کے لیے اون لائن پلیٹ فارم سے پی اونیور کی ضرورت لازمی پڑے گی یا آپ کے بینک اکاؤنٹ کی ٹھیک ہے تو اگر آپ کا بینک اکاؤنٹ ہے تو آپ کے لیے بیسٹ ہے کہ آپ پی اونیور کا اکاؤنٹ کیریئٹ کر لیں آپ کسی بھی پلیٹ فارم سے کسی بھی جہاں جس پلیٹ فارم پہ بھی آپ کام کر رہے ہیں فری لانسنگ چاہے وہ اپورک ہے فائیور ہے یا کوئی بھی ہے فری لانسنگ پیر لائن فارم تو آپ ایزیلی پی اونیور کے تھوڑ پیسے نکلوان سکتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنے آج کے ٹیٹوریل کو بغیر وقت ضائع کیے تو اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر لیں ساتھ بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کر لیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو وقت پر ملتی رہے تو سٹارٹ شروع کرتے ہیں اپنا آج کے ٹیٹوریل تو یہاں پہ سب سے پہلے آپ کے پاس اپشن ہے جی ریجسٹر کا ٹھیک ہے تو ہم سمپل یہاں پہ ریجسٹر پہ کلک کریں گے آپ جیسٹر پہ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں ورنہ آپ کو نیچے لنک مل جائے گا ڈسکریپشن کے مدر جو کہ ریفر لنک ہے ٹھیک ہے آپ میری ریفر سے ایزلی آپ پہ یونیر کے اکاؤنٹ کر سکتے ہیں بہت ہی ایزلی میتھر سے تو جیسی آپ ریجسٹر پہ کلک کرو گے تو یہاں پہ آپ کے پاس اپشن آئے گا let's find the right اکاؤنٹ for your needs آئی ایم تو یہاں پہ آپ کو بتانا پڑے گا آئی ایم فری لانسر سرویس پروائیڈر اور ایس ایم بھی ٹھیک ہے تو آپ سمپل یہ سیلیکٹ کریں گے یا آپ انڈیویجل بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے تو بیسٹ یہ ہے کہ میں یہی یوز کیا ہے میں نے بھی اپنے اکاؤنٹ کے لیے کیونکہ ویسے بھی ہم اپنی فری لانسر سرویس پروائیڈر ہیں تو ہم اسی کی پیمنٹ نکلوائیں گے پیانر کے ثلو اس کے بعد آئی ایم لکنگ ٹو گیٹ پیڈ بائی انٹرنیشنل کلائنٹ اور فری لانس مارکٹ پلیس ٹھیک ہے تو آپ یہ سیلیکٹ کرو گے اس کے بعد آئی مائی کرن پیمنٹ ویلیو اس تو آپ اپنی کرن پیمنٹ ویلیو یہاں سے سیلیکٹ کرو گے کتنی ہے جی لیس دن پائیو تاؤزن ٹھیک ہے دو ڈولر آپ اپنے ساپ سے کر سکتے ہیں اس کے بعد جی فری لانسر ایجنسی اور سرویس پروائیڈر گیٹنگ پیڈ بائی کلائنٹس اور ویا مارکٹ پلیس تو آپ سیمپل ریجسٹر پہ کلک کرو گے تو آپ کا اکاؤنٹ کا سیٹ اپ سٹارٹ ہو جائے گا تو یہاں آپ کے پاس ٹوٹل چار سٹیپ ہیں ٹھیک ہے پہلا جی گیٹنگ سٹارڈیٹ کونٹیکٹ ڈیٹیلز سیکیورٹی ڈیٹیلز اور آلماسٹ ڈن ٹھیک ہے تو ہمیں ون بے ون سارے سٹیپس فولو کرنے ہیں اور جیسے یہ نیچے فارمز یہ گیا آپ نے فیل کرتے جانے تو پہلے آپ نے انڈیویجل سیلیکٹ کرنے ٹھیک ہے اس کے بعد جی فرسٹ نیم آپ اپنا نیم ایڈ کرو گے یہاں پہ میں ایڈ کر دیتا ہوں جی اپنا نیم اس کے بعد لاسٹ نیم ایڈ کرو گے تو میں اپنا لاسٹ نیم ایڈ کر دیتا ہوں اس کے بعد ایمیل اڈریس آپ پہ ایڈ کرو گے تو میں اپنا ایمیل ایڈریس ایڈ کر دیتا ہوں آپ ایک ایمیل کے اوپر دو اکانٹی کر سکتے اگر آپ دو اکانٹی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو الگ الگ ایمیلز یوز کرنے پڑیں گے تو آپ کو جی ری انٹر ایمیل ایڈریس کہہ رہا ہے تو ہم سمپل اسی کو کوپی کریں گے اور نیچے لا کے یہاں پہ پیسٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ڈیٹ آف برث آپ نے سلیکٹ کرنی ہے اور یہاں پہ آپ کو اپنی ساری ڈیٹیلز ایکوریٹ پٹ کرنی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد سمپل نیکسٹ پہ کلک کر دینا سیکنڈ آگیا جی آپ کے پاس کونٹیکٹ ڈیٹیلز پلیز کنٹری پاکستان آپ جس کنٹری سے آپ سمپل یہاں سے سلیکٹ کرو گے آپ اپنی کنٹری کو ٹھیک ہے تو میں پاکستان سے ہوں پاکستان اڈیس لائن ون تو آپ اپنی اڈیس لائن ون یوز کرو گے آپ اپنے مطلب سٹیٹ یوز کر سکتی ہیں سیٹی یوز کر سکتی ہیں اس کے بعد سیٹی ٹاؤن اس کے بعد پاسٹل زپ کورڈ اور اس کے بعد فون نمبر یہاں پہ آپ اپنا فون نمبر ایڈ کرو گے اس کے بعد ویریفکیشن کورڈ تو ہم سمپل یہاں پہ اپنا فون نمبر چینڈ کر دیتے ہیں اور یہاں پہ نیچے آجی ویریفکیشن کورڈ تو آپ نے سمپل سینٹ کورڈ پہ کلک کرنے آپ کے فون نمبر پہ ایک کورڈ آجائے گا تو آپ نے وہ کورڈ یہاں پہ انٹر کرنے اور سمپل یہ چھے انسو کا کورڈ ہوگا تو وہاں اپنے ایڈ کرنا اور سمپل آپ نے نیکسٹ پہ کلک کر دینا اب بھاگی جی آپ کی سکیورٹی ڈیٹیلز یہاں پہ آپ نے اپنے پاسفورڈ گیا رہا انٹر کرنے آپ جو بھی پاسفورڈ رکھنا چاہ رہے ہیں اپنے اکاؤنٹ کا تو سمپل آپ کم سے کم آٹھ ہنسوں کا پاسفورڈ یوز کریں تو بیسٹ ہے اس میں کچھ کریکٹر کچھ انگریزی کے ورڈز یوز کریں جسے آپ کا پاسفورڈ سٹرون ہو جائے گا سکیورٹی کورسچن ایڈ کریں گے یہاں پہ آپ اپنا کے بعد ہے جی ایشوینگ کرنٹی آڈی کانٹری آئی ڈی تو پاکستان ہے اس کے بعد جی نیشنل ٹائپ آئی ڈی کارڈ نمبر آپ یہاں پہ اپنا ایڈ کروگے مطلب یہاں پہ آپ اپنی کوئی بھی فیک چیز یوز نہیں کر سکتے آپ کو یہاں پہ اپنی ڈریکٹ ہنڈ پرسنٹ اریجنل چیزیں یوز کرنی پڑیں گی اس کے بعد جی پلیز انٹر دا کوڈ بیلو نیچے کوڈ ہے کچھ تو وہ ہم سمپل ایڈ کریں اور سمپل نیکسٹ کرتے ہیں جی پاسفورڈ کہہ رہا جی is in a valid پاسفورڈ تو ہمیں کچھ پاسفورڈ لونگ کرنا پڑے گا جی تو آلموسٹ ڈن ہماری لاسٹ سٹیج آ چکی ہے جی اکاؤنٹ کریئٹ کرنے کی تو پرسنل اکاؤنٹ ہے جی پاکستان کرنسی آپ یہاں سے چینج کر سکتے ہیں آپ جو بھی کرنسی رکھنا چاہ رہے ہیں اپنے اکاؤنٹ کی ٹھیک ہے پی کی آ رہا ہے یہاں سے آپ اپنی اگر یو ایس سے کرنا جاتے ہیں یورو کرنا جاتے ہیں جی پی پی یو ایس ڈی یورو پاک کی پی کی آر جو آپ رکھنا جا رہے ہیں وہ رکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ کی بینک ڈیٹیل یہاں پہ پٹ ہوں گی تو اگر آپ آن لائن کام کرتے ہیں تو آپ کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کے ایک بینک اکاؤنٹ ہو آپ بینک اکاؤنٹ کے بغیر اپنی پیمنٹ نہیں لے سکتے باہر کے کنٹری سے ٹھیک ہے تو آپ کو بینک اکاؤنٹ لازمی کیریٹ کرنا پڑے گا تو یہاں پہ ہم اپنا بینک اکاؤنٹ سیلیکٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد اکاؤنٹ نیم یہاں پہ ہم ایڈ کریں گے جس اکاؤنٹ سے آپ کا جس نیم سے آپ کا اکاؤنٹ ہے اس بینک کے اندر اور اس کے بعد اب آجی ابان نمبر تو یہ آپ نے ایڈ کرنا یہ نمبر آپ کو میں سائٹ بار پہ دکھا دوں گا کہ کیسا ہوتا ہے آپ کو کہاں سے ملے گا اگر آپ گوگل پہ جا کے سرچ کریں گے تو وہاں سے بھی آپ کو یہ نمبر مل جائے گا آپ کے بینک کا ٹھیک ہے آپ جس بینک کے میں آپ کا اکاؤنٹ ہے اس کا اس کی اگر آپ کے بیسٹ یہ ہے کہ آپ کے جو چیک بک ہوتی ہے وہاں پہ جو چیک کے اوپر آپ کو یہ نمبر مل جائے گا چودہ ٹونٹی فور چوبیس کریکٹرز کا یہ نمبر ہوگا تو آپ نے سیمپل وہ نمبر وہاں سے کوپی کرنے وہاں سے نوڈ کرنے اور یہاں پہ آکے لکھنے ٹھیک ہے تو آئی بی ای نمبر آپ ایڈ کروگے تو میرا آلریڈی اکاؤنٹ کریئٹ ہے تو میں آئی بی ای نمبر ایڈ نہیں کر سکتا اس کے بعد آپ نے ایگری کرنے آئی بی ای نمبر ایڈ کرنے کے بعد پھر ایگری کرنے اور ساب میٹ پہ کلک کر دینے ٹھیک ہے جیسے ہی آپ ساب میٹ پہ کلک کروگے تو چار سے پانچ منٹ کے اندر اندر آپ کا اکاؤنٹ اپروو ہو جائے گا اس کے آگے اور کوئی بھی ایسا سٹیپ نہیں ہے جو آپ کو سمجھانے کی ضرورت پڑے گی یہیں تک ہے اور یہیں پہ آپ کا پیونر اکاؤنٹ انڈ ہوگا تو جب آپ کا پیونر اکاؤنٹ بن جائے گا تو میں وہ آپ کو دکھا دیتا ہوں اپنا پیونر اکاؤنٹ اپن کر کے تو جب آپ کا اکاؤنٹ ہنڈر پرسنٹ اپروو ہو جائے گا تو آپ کے پاس سیمبل جب آپ سائن ان کرو گی تو آپ کے پاس ایسا کچھ انٹر فیس شو ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کو ڈریکٹ لی یہاں پہ آپ کی جتنی بھی بیلنس ہے وہ یہاں پہ شو کروائے جائے گا آپ اپنا آئی ڈے مطلب کارڈ بھی جیسے کریڈٹ کارڈ ڈیبیٹ کارڈ اوڈر کر سکتے ہیں پیونر کے لیے جو کہ ایک منت کے اندر اندر آپ کو آپ کے گھر پہنچ جائے گا جیسے آپ آرڈر کرو گی ٹھیک ہے تو اگر آپ کو چاہیے پتہ آپ کو جاننا ہے کہ آپ کیسے آرڈر کر سکتے ہیں پیونر کا اکاؤنٹ تو آپ کمنٹ بوکس میں کمنٹ لازمی کی جائے گا تو میں اس کو اوپر بھی ویڈیو بناوں گا تو یہاں پہ اس کے بعد یہاں پہ اس میں کچھ ایسی سیٹنگز نہیں ہے جو آپ کو بتانی پڑے یا سیمپل آپ اس کو اپنے اکاؤنٹ کو کنٹرول کر رہیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ ایکٹیویری آپ کے جتنی بھی اپنے فنڈنگ ویڈا کی ٹرانزیکشن وہ ساری آپ یہاں پہ شو ہوگی اگر آپ اپنے کسی فرینڈ کو ریفر کرنا چاہتے ہیں تو آپ پریفر کر سکتے ہیں ریسی اپنے جتنی ریقویسٹ پیمنٹ ریقویسٹ پیمنٹ اگر آپ کسی سے پیونیر کے پیسے لینا چاہتے ہیں یا ویسے تو آپ ریکی پیونیر پیونیر کلک کروگے تو آپ اپنا اڈریس مل جائے گا تو آپ سیمپل وہ کر سکتے ہیں اس کے ہوگے تو وہاں پہ نیچے اپشن ہوتا ہے بوٹم لیفت سائٹ پہ پیونیر کا وہاں سے اپنا اٹیج کرنے کے بعد آپ کو بتا ایک بوکس ہوتا ہے یا پیسے لکھیں جتنے آپ نیچے اپشن ہوتا ہے آپ ایسی ویڈرہ کروا سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ ایک سو دولار کم سے کم ویڈرہ کروا سکتے ہیں پیونیر سے اس سے کم آپ پیسے نہیں نکلوا سکتے ہیں اگر آپ جیز کیش سے کرنا ہو چاہتے ہیں تو جیز کیش سے بے شک آپ ایک ڈالر بھی چاہیں تو کروا سکتے ہیں ویڈرہ تو یہ تھا پیونیر اکاؤنٹ کو کرنے کا یہاں پیونیر اکاؤنٹ ہو گیا جی کمپلیٹ ہنڈر پیٹسنٹ اپروف تو اگر آپ دیکھنا جاتے ہیں کہ آپ اس کو فائیور کے ساتھ کیسے ڈیچ کرنا جاتے ہیں تو اس کے لئے میں نیکسٹ ویڈیو بنا سکتا ہوں آپ کے لئے ورنہ فائیور یوٹیب پہ سرچ کریں تو آپ کو ہنڈر سو ویڈیوز مل جائیں گی ٹھیک ہے ایزی سا میتھڈ ہے آپ کو ٹرائی کیجئے گا اگر نہ سمجھ لگے تو آپ کمینڈ بوکس میں کمینڈ کیجئے گا ہم اس کا سلیشن نیکھیں گے اپنے فیس بک پیج کے اوپر ملتے ہیں انشاءال نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ اللہ نیکے بان